اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کے روشنی میں پچیسوہ دن پچیس محرم الحرام نمبر ایک اسلامی تاریخ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت با سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بڑی نشانی ہے کیونکہ ان کی پیدائش ایسے وقت میں ہوئی کہ جبکہ ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر سو سال اور ان کے والدہ حضرت سارہ کی عمر نوے سال ہو چکی تھی حالانکہ عام طور پر اس عمر میں اولاد نہیں ہوتی جب فرشتوں نے ان کی پیدائش خوشخبری دی تو دونوں حیرت و تعجب میں پڑ گئے مگر فرشتوں نے یقین دلایا اور کہا آپ نا امید مت ہوں سنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت عساق علیہ السلام پیدا ہوئے اسی سال حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چودہ سال چھوٹے تھے سانٹ سال کے عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے کی لڑکی سے ان کی شادی کرائی ان سے دو لڑکے پیدا ہوئے ایک کا نام عیسو اور دوسرے کا نام یاقوب تھا نمبر دو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت شکل و صورت کا مختلف ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہر انسان کے چہرے پر دو کان دو آنکھیں ناک مو اور ہونٹ بنائے اس کے باوجود سب کی شکل و رنگ ایک دوسرے سے مختلف ہے ہر ملک خطے یا نسل کے لوگوں کی شکل وہ صورت دوسرے جگہ کے رہنے والوں سے بلکل جدہ ہے یہاں تک کہ ایک ہی ماباب سے پیدا ہونے والی اولاد کے درمیان شکل و صورت اور رنگ میں بھی فرق ہوتا ہے پھر مرد و عورت کی شکل و جسم کی بناوٹ بھی الگ ہوتی ہے غرض انسانوں کے درمیان شکل و صورت اور رنگ و نسل کے الگ الگ ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں رکو و سجدہ اچھی طرح کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چوری کرنے والا وہ شخص ہے جو نماز میں سے چوری کر لیتا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدمی نماز میں کس طرح چوری کر لیتا ہے ارشاد فرمایا وہ رکو اور سجدہ اچھی طرح نہیں کرتا خلاصہ رکو اور سجدہ اچھی طرح نہ کرنے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری بتایا ہے اس لئے ان کو اچھی طرح اتمنان سے ادا کرنا ضروری ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں کسی منزل سے چلتے وقت نماز پڑھنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ قیام کرتے اور پھر وہاں سے چلتے تو دو رکات نماز ضرور پڑھتے نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضلت بری موت سے حفاظت کا ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو تھنڈا کرتا ہے اور انسان کو بری موت سے محفوظ رکھتا ہے نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں ماباب پر لعنت بھیجنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ماباب پر لعنت کرے عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنے ماباب پر لعنت کیسے بھیج سکتا ہے فرمایا اس طرح کہ جب کسی کے ماباب کو برا بلا کہے گا تو وہ بھی اس کے ماباب کو برا بلا کہے گا نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں آدمی کا دنیا میں کتنا حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کو دنیا میں صرف چار چیزوں کے علاوہ اور کسی کی ضرورت نہیں نمبر ایک گھر جس میں وہ رہتا ہے نمبر دو کپڑا جس سے وہ سطر چھپاتا ہے نمبر تین خشک روٹی نمبر چار پانی نمبر آنٹ آخرت کے بارے میں اہل جہنم پر دردناک عذاب پرانوے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک زقوم کا درخت بڑے مجرم کا کھانا ہوگا جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا وہ پیٹ میں تیز گرم پانی کی طرح کھولتا ہوگا کہا جائے گا کہ اس گنہگار کو پکڑ لو اور گھسیڑتے ہوئے دوزک کے بیچ میں لے جاؤ پھر اس کے سر پر تکلیف دینے والا کھولتا ہوا پانی ڈال دو پھر کہا جائے گا عذاب کا مزہ چک تو اپنے عام کو بڑی عزت و شان ورہ سمجھتا تھا یہی وہ عذاب ہے جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے نمبر نو تب نبی سے علاج حلیلہ سے ہر بیماری کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلیلہ سیاہ کو پیا کرو اس لیے کہ یہ جنت کے پودوں میں سے ایک پودا ہے جس کا مزہ کڑوا ہوتا ہے مگر ہر بیماری کے لئے شفا ہے فائدہ حلیلہ سیاہ کو ہندی میں کالی ہڑ کہتے ہیں جسے سل پر گھس کر پیتے ہیں ایک قبض کو ختم کرتی ہے اور بادی بواسر میں مفید ہے نمبر دس قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جب قرآن پڑا جائے تو اس کو پوری توجہ اور غور سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے